شاول اور برنباس کو مقصود کر دو ہمارے لئے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے عمال بارہ باب چوبیس آیت سے تیرہ باب پانچ آیت مقدسہ تک ان دنوں میں خدا کا کلام ترقی پاتا اور پھیلتا گیا اور برنباس اور شاول اپنی خدمت پوری کر کے اور یوہنہ کو جو مرکز کہلاتا ہے ساتھ لے کر یرشلم سے واپس آئے انتاکیا کی کلیسیا کے متعلقہ نبی اور معلم یہ تھے برنباس اور شمون جسے کالا کہتے ہیں اور لوکیس کیروانی اور منہیم جو رئیس ربا حیردیس کے ساتھ پلا تھا اور شاول جب وہ خداوند کی عبارت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو رول قدس نے کہا کہ میرے لئے شاول اور برنباس کو اس کام کے لئے مقصود کر دو جس کے واسطے میں نے انہیں بلایا ہے تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے ان پر ہاتھ رکھے اور انہیں رخصت کر دیا پس وہ دونوں رول قدس کے بیجے ہوئے سلوکیہ کو گئے اور وہاں سے جہاز پر کپرس کو چلے اور جب سلمیت میں پہنچے تو یہودیوں کے عبادت خانوں میں خدا کا کلام سنانے لگے پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو زبور سرسٹ جمائیتی جواب حالیلویہ خدا ہم پر رحم کرے اور ہمیں برکت بکشے وہ اپنا چہرہ ہم پر جلوہ گر فرمائے تاکہ زمین پر اس کی راہ کی اور تمام قوموں میں اس کی نجات کی پہچان ہو جمائیتی جواب حالیلویہ امتیں شاد ہوں اور خوشی منائیں کیونکہ تو راستی سے قوموں پر حکومت اور زمین پر امتوں کی ہدایت کرتا ہے جمائیتی جواب حالیلویہ اے خدا قومیں تیری ستائش کریں سب قومیں تیری ستائش کریں خدا ہمیں برکت عطا فرمائے اور کل حدود و جہاں اس کا خوف کھائیں جمائیتی جواب حالیلویہ خداوند آپ کے ساتھ ہو انجیل مقدس مقدس یحنہ کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو بارمہ باب چوالیس میں آیت سے پچاس میں آیت تک میں نور دنیا میں آیا ہوں اس وقت یسو نے بلند آواز سے کہا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مجھ پر نہیں بلکہ اس پر ایمان لاتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اور جو مجھے دیکھتا ہے وہ اسے دیکھتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں تاکہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے وہ ان دھیرے میں نہ رہے اگر کوئی میری باتیں سن کر ان پر عمل نہ کرے تو میں اس پر فتوہ نہ لگاؤں گا کیونکہ میں اس لیے نہیں آیا کہ دنیا پر فتوہ لگاؤں بلکہ اس لیے کہ دنیا کو نجات دوں جو مجھے حقیق جانتا اور میری باتوں کا یقین نہیں کرتا اس کا ایک اور فتوہ لگانے والا ہے یعنی جو کلام میں نے کہا ہے وہی یوم آخر میں اس کے لیے فتوہ ہوگا کیونکہ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا ہے بلکہ باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسی نے مجھے حکم دیا ہے کہ کیا کہوں اور کیا بولوں اور میں جانتا ہوں کہ اس کا حکم ہمیشہ کی زندگی ہے پس جو کچھ میں کہتا ہوں جس طرح باپ نے مجھ سے کہا ہے اسی طرح کہتا ہوں انجیلی مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیا جائیں اے مسیح تیری ستائش ہو